دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید ساتھ دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو ان دس لوگوں میں شامل ہیں عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور وہ بھی با زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا یہ عالم ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے رہتے یہاں تک کہ ڈاڑی بھیگ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اور ساتھ میرے آقا کا یہ فرمان بھی اپنے اصحاب کو سناتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے ایک لمحے کو بندہ سوچے نہ کبھی قبر کے پاس جا کے بیٹھ کر سوچنا کہ باری تعالی میرا کیا ہوگا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میرا کیا ہوگا منو مٹی تلے دفن کر کے اندھیری کوٹری میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایک لمحے کو سوچو نہ تو رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں بندہ کہتا ہے یار میں کیا کروں گا میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں اللہ اکبر تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ جب حضرت عثمان کا گزر کسی قبر پر سے ہوتا تو قبر کے بارے میں حضور کی یہ ارشادات یاد آ جاتے تھے اس لئے آپ روتے ہیں اور فکر و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان نضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے سننے ابھی دعود میں آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے اذا فرغ من دفن المیتی وقف علیہی تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے فقالا اور فرماتے استغفرو اللہ سے استغفار کرو اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو نا یار کہ آپ باہر کھڑے رہ کر کم سے کم یہ حق تو ادا کر ہی سکتے ہو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کھڑا ہو کوئی اور تلقین کرے دعا کرے اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے یار حال بہت برا ہے آپس کی بات ہے حال بہت برا ہے بہت برا حال ہے ڈر لگتا ہے اتنا ڈر لگتا ہے کہ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان بے فکر بھی ہے نا بڑا سمجھتا ہے اس نے جانا نہیں ہے کبھی بس آ گیا ہے تو یہی رہے گا ایک لمحے کو سوچو ان کے بارے میں جو چلے گئے ہم تو انہیں دن میں یاد کر لیتے ہیں مصروفیت میں سے وقت نکال کر لیکن وہ تو ہر لمحہ وہاں گزار رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم جب اپنے رب کے پاس جائیں تو بیڑا پار ہو جائے بیڑا پار میں سمجھتا ہوں جب آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہو آپ لوگ بہت سارے جو ہے نا ووٹس ایپ پر بھی آتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر کہ لوگ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد اندر سے ہل گئے ہیں اور اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا اورا ہوگا وہ ان کی محبت کا تقاضہ ہے بعض کہتے ہیں جی چہن نہیں آتا سکون نہیں ملتا تو یاد رکھو سکون اللہ کے ذکر میں ہے جب ان کی یاد آئے تو دعا کرو اور جب دعا کرو تو اتمنان حاصل کرو اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور اس کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بھی صدقہ جاریہ کر سکتے ہو تو کرو لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہے کوئی بھی ایسا نیک کام جو چلتا رہے مثال کے طور پر کہیں آپ کو پتا ہے کہ پانی کی کمی ہے تو پانی کا کونہ خدوا دیا ٹیوب میں لگا دی جب تک وہ پانی استعمال ہو رہا ہے صدقہ جاریہ ہے کسی یتیم کی کفالت کر دو وہ یتیم کل کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا انشاءاللہ تعالیہ تو جب تک وہ اس کی آل صحیح ڈگر پہ چلتی رہے گی آپ کو اس قاجر ملتا رہے گا کیونکہ آپ نے اس کو کھڑا کیا دینی تعلیم دے سکتے ہو تو دینی تعلیم دے دو کسی کو جب تک وہ دین کی تعلیم آگے چلتی رہے گی آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا دیکھو نا ہمارے آساتذہ کرام نے جنہوں نے ہمیں پڑھایا اب ہم جب تک اسے پڑھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عجر و ثواب عطا فرمائے گا کسی نے ہمیں حدیث پڑھائی کسی نے ہمیں تفسیر پڑھائی کسی نے ہمیں قرآن کا پڑھنا سکھایا کسی نے ہماری قرآن کی تجوید ہمیں پڑھائی کسی نے قرآن یاد کرایا کسی نے اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا اس محبت کو جب تک ہم بانٹتے رہیں گے وہ آگے جو بانٹتا رہے گا جو اس بانٹتا رہے گا یہ سلسلہ شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اسی طرح کسی کو دینی تعلیم دلا دو وہ دین پر کار بند رہے گا آگے جب تک پڑھاتا رہے گا آپ کو صدقہ جاریاں ملتا رہے گا بہت سارے ہیں اچھے کام بہت سارے ایسے کام ہیں اچھے جو آگے چلتے رہیں گے اچھا یہ کام ایسال کر دو ایسے کام آپ ایسال بھی کر سکتے ہیں کہ بہن باری تعالی یہ کام میں کر رہا ہوں اس کا عجر اور اس کا ثواب فلا شخص کو پہنچا دے اور جس کو ایسال کیا جا رہا ہے اس کا مرنا ضروری نہیں ہے زندہ لوگوں کو بھی ایسال کر سکتے ہیں آپ اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایسال کر دیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جسے ایسال کر رہے ہیں اسے بھی ملتا ہے کسی میں کمی کر کے کٹوتی کر کے کسی کو نہیں دیا جاتا یہی تو رب کے خزانے ہیں نا دنیا میں تو آپ باٹتے ہو تو لوگوں میں کم کم آتا ہے وہ جب باٹتا ہے تو سب کو برابر دیتا ہے کسی کا کاٹ کے کسی کو نہیں دیتا اللہ اکبر میرا رب کیا ہے رحمان ہے میرا رب رحیم ہے میرا رب کریم ہے میرا رب رعوف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر اتنا کیوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بے اختیار ہوں بے اختیاری میں کہتا ہوں کہ بے شک میرا رب اکبر ہے اس کی جب شان بیان کرتے ہیں اس کی شان پر جب نظر جاتی ہے تو سوائے اس کے زبان سے اور کچھ نکلتا نہیں کہ بے شک میرا رب اکبر ہے ہمارے ہاں لوگ بس اعتراض کرنے کا شوق ہے کہ یہ کیوں زیادہ کہتے ہیں اور وہ کیوں زیادہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے معاملہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں اللہ انہیں معاف کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسیہ سات قدری